اسلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں جناب اپنا ویڈیو تو جو بڑی صاحبہ ہیں انہوں نے بھی فائنلی انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن ویلوگ ڈالا ہے تھوڑی سی کریں گے اس پر بات اور یہاں پر کوسٹر کو لے کر ایک مسئلہ شڑ گیا ہے تو اس پر بھی تھوڑا سا ریویو مزید دینا چاہوں گی ساتھ ساتھ جو مسٹر ساجد ہیں ان کا بھی ویلوگ آ گیا ہے اس پر بھی ایک ہلکا پلکا ریویو دوں گی کچھ اور چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی تو چلیں جناب اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو اچھا جناب جو بڑی کا ویڈیو اسٹارٹ ہوتا ہے تو بڑی اپنی چھوٹی جو بچی ہے معصوم سی اس کو شاید کہ انہوں نے اس کا کریئر ایز ویلوگر ہی سوچ لیا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں جس طرح سے موبائل دے کر وہ کہہ رہی ہیں کیا کر رہی ہو ویلوگ بنا رہی ہو مطلب اس کا پورا اٹینشن اس ٹائم سے انہوں نے موبائل کی طرف دے ڈالا ہے اور ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ یہ بچی آ گئی ہے ممہ کو ڈسٹرپ کرنے خیر جناب ممہ کو کیا ڈسٹرپ ہونا ہے ممہ تو جان بوچ کر بچی کو کہتی ہیں کہ بچہ تو کر شرارت اور میں بناوں ویڈیو ادروائز پہلے بچی کو سکون سے کسی کو پکڑا دیں گھر میں اتنے سارے افراد ہیں نانی ہیں نانا ہیں دو بہنیں ہیں اور ایک چھوٹی بہن بھی ہے جو سنبھال سکتی ہے بیٹا ہے تو بہت سارے لوگ سنبھال سکتے ہیں بچوں کو سنبھالنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے لیکن بھائی انہیں دکھانا ہے کہ یہ بہت زیادہ بیزی موم ہے فائیف کٹس کی تو شاید اس لیے یہ اس چیز کو بہت زیادہ ایوری ٹائم ہائلائٹ کرتی ہیں خیر جناب ان کا جو ایک نماز چادر والا گیٹ اپ ہے وہی گیٹ اپ انہوں نے اپنی جو بچی ہے اس کو بھی دے دیا ہے وہ بنا رہی تھی چائے اور ان کا کہنا ہے اب سے چائے وہی بنایا کرے گی چائے اس کی بہت اچھی اور چائے پر بہت زور ہے آج کل ان کا بھی انہوں نے ٹوست فرائی کیے بتایا جو چاچوں ہیں ان کے ساتھ بچے گئے ہیں کیک لانے اجشن آزادی کا ڈریس نکال کے رکھا بتایا یہ ڈریس کون کون پہنے گا اور ہاں جی جو چھوٹی والی بچی ہے اس کا ڈریس انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے سیا ہے ان لوگوں نے سلائی کیا ہے بٹ مجھے جہاں تک لگتا ہے نا وہ ڈریس اگر سیا ہے تو وہ نانی امہ نے سیا ہے یعنی کس نے ستارہ کی امی نے ابھی وہ بڑی کے پاس ہیں تو چلے سمجھ لیں بڑی کی جو والدہ محترمہ ہیں انہوں نے یہ ایک پیارا سا ڈریس ڈیزائن کر کے دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم جو بڑی کی سلائی ہے اس کا ہنر دیکھ چکے ہیں کس طرح سے اس کا جو بچی کا ڈریس سیا تھا ایک انہوں نے بھی تو اس کی کیا اسٹیچنگ تھی اور یہ جو ڈریس ہے اس میں کتنا پرفیکشن ہے تو یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ آبیئس ہیں تو امہ کو کریڈٹ دے دیں اگر امہ نے ڈریس کو سلائی کیا ہے تو اچھا جناب ساتھی ساتھ کے ایک آتا ہے اور ان لوگوں کی جو سیلیبریشن ہوتی ہے ان کے جو مسٹر تھے وہ آج ان کو آویلیبل نہیں تھے ادروائز ان کا کہنا تھا جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ایک آرینج کرتی ہے انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے ایونٹ تو یہ وہاں جاتے خیر مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ ویلوگ جو ہے وہ جیسے تیسے بنا لیا جاتا ہے اپنی کہتے ہیں نا اپنی ایک آپ کو کیا چیز آویلیبل ہے اور کتنا آپ کے پاس کونسی چیز کرنے کا ٹائم ہے اس کے اکورڈنگ ادروائز بہت ساری چیزیں آپ کر ہی لیتی ہیں کیا پتا جو سردر تھا وہ آپ کے مسٹر کے ہو اور اس سردرد یا اس غصے کی وجہ سے وہ آپ کو لے کر نہیں گئے ہو اور کہا ہو آج تم لوگ گھر پر یہ ایونٹ سیلیبریٹ کرو ہے نا یہ والا سلسلہ بھی ہے خیر جناب بہت ساری پاسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں چاچو بیٹھے اور کیک جو کٹنگ سیلیبریشن ہے ان کا وہ ہوا اور اس طرح انہوں نے انڈیپینڈنس ڈے اپنا منایا اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اچھا چلتے ہیں مسٹر ساجد کے ویلوگ کی طرف تو مسٹر ساجد کا ویلوگ مجھے اس طرح سے یاد آیا نا ہم لوگ ٹیلی کمیونکیشن میں اور ویسے بھی فیزکس میں ایک چپٹر پڑھا کرتے تھے کہ جو ویڈیوز ہیں نا بیسیکلی وہ کس طرح سے بنتی ہیں تو اس میں بتایا جاتا تھا پر فریم اتنی پکچرز ہوتی ہیں جو اتنی سپیڈ میں چلتی ہیں کہ جب وہ اپلے ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ویڈیو ہے مطلب ایک مووینگ کلپ تو مجھے ساجد صاحب کا ویڈیو دیکھ کر بلکل یہی والا فیل آیا کٹ ٹو کٹ کٹ ٹو کٹ صرف اور صرف کلپس 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 اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور یہ بن گیا مسٹر ساجد کا ویلوگ اس میں ایک آج جلک انہوں نے کوثر کی اور ابراہیم جسے مسٹر ساجد کہتے ہیں ابراہیم ابراہیم اس کی بچے کی انہوں نے کلپ دکھا دی اور بس ان کا ویڈیو تیار دھنا دھن اور یہ انہوں نے کر دیا اپلوڈ اور قسمت ما شاء اللہ کے آگئے بھائی بیوز ادروائز جو ویلوگ ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کے اندر کوئی ایفرٹ نہیں اس کے اندر کوئی محنت نہیں سب قسمت کا کھیل ہے اور جتنا اللہ جس کو نوازنا چاہے یہ اللہ کی کرم نوازی ہے تو خیر جناب یہاں پر یہ مجھے لگتا ہے اول ویلوگ کیونکہ جو کریلے چکن ہے وہ دو تین دن پرانی بات ہے اور یہ ان کے ویلوگ میں اب ذکر ہو رہا ہے میں نے کہا نا پکچرز کو ایک فریم میں لگا کر انہوں نے اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ فورٹین آگسٹ کل گزر چکی اور آج ففٹین ہے تو ما شاء اللہ انہوں نے ستارہ اور فیملی کے ساتھ اپنی سیلیبریشن کر لی ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو کوسر ہے وہ وائف ہے کس کی مسٹر ساجد کی جو ستارہ ہے وہ کس کی وائف ہے مسٹر ساجد کی تو دونوں کا ایک دوسرے پر کوئی برڈن اور کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے نہ ہی جو کوسر ہے اس کے لیے ستارہ رسپونسیبل ہے اور نہ ہی جو ستارہ ہیں ان کے لیے کوسر رسپونسیبل ہے مطلب دونوں کی جو ایک فل رسپونسیبلٹی آتی ہے وہ آتی ہے مسٹر پر کیونکہ شادی تو کی ہے مسٹر نے اب کوسر نے تین بچوں کے باپ سے شادی کی ہے یا جو بھی مسئلہ ہے وہ تمام تر چیزیں اگر ہم جائے نا بیک میں تو بہت زیادہ ایک اس پر ڈیبیٹ ہو جائے گی اور ایک نیا یہاں پر ایک کھاتا کھل جائے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کوسر ہے نا اس کی مسٹر ساجد سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے وہ توری پھول پودے بیگن آلو کریلا چکن اور ایک جو پرام ہے نا اس میں ہی خوش ہے کہ بچے کو تھوڑا بہت گھما دیا مطلب اس کی ایکسپیکٹیشن مجھے نہیں لگتا کہ بہت ہائی ہے ساجد کے ساتھ کہ آپ مجھے یہ بھی لا کر دو آپ مجھے وہ بھی لا کر دو یہ بھی کر کے دو اگر ہوتی تو اس ٹائم جو مسٹر ساجد ہے نا وہ سر پکڑ کے رو رہے ہوتے کہ کوسر نے جینا حرام کر دیا ہے اور مجھے کہہ رہی ہے مجھے گھر میں یہ فیسلیٹی بھی چاہیے مجھے گھر میں وہ برطن بھی چاہیے مجھے گھر میں وہ کروکری بھی چاہیے تو کوسر کو پتا ہے کہ مسٹر ساجد کی جیب جتنا اجازت دے گی وہ اتنا ہی ان کے لیے اور ان کے بچے کے لیے کر سکتے ہیں that's the reason ہم نے جو ایک ویڈیو دیکھا جس میں مسٹر ساجد جو ہیں انہوں نے اپنا پورا ایک بسترہ کہلیں یا ایک بستر زمین پر بچھایا فلور پر اور جو گدہ تھا اور جو میٹریس تھا وہ فری آف چادر تھا اور مسٹر ساجد نے کہا گدہ دب گیا ہے اور گدہ خرید کے لانے نیو میٹریس اور اس کے لیے کچھ بیٹ شیٹس بھی لانی ہے تو اب تک وہ تو انہوں نے دکھائی نہیں اپنے ویلاغ میں کہ یہ تمام تر چیزیں انہوں نے اپنے اس گھر کے لیے خریدی ہیں نہیں خریدی ستارہ کے گھر پر تو یہ کچھ بھی ایک دھیلا پائی نہیں دیتے مطلب ان کے جو پیسے ہیں وہ سیو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن کوسر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ویلاغر نہیں ہے اور وہ فلی ڈیپینڈنٹ ہے ان کے اوپر تو یہ تمام تر چیزیں ہیں سوچنے والی اگر کوسر اتنی مطلب ایکسپیکٹیشن لگانے والی ہوتی تو وہ تو بالکل رولا ڈال دیتی مسٹر ساجد کے سر پہ کہ پہلے گھر کی ایک ایک چیز لا کر دو اس کو جہاں پہ انہوں نے بٹھا دیا بیٹھ گئی اس کو جہاں انہوں نے گھوما دیا وہ گھوم گئی میں مسٹر ساجد کی بات کر رہی ہوں اور جو انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے ستارہ نے کچھ چیزیں خریدی تھی مطلب ابراہیم کے لیے ایک پیارا سا ایک کرتہ اور پجامہ اس کے ساتھ گرین ویسکورٹ تھا بہت خوبصورت تھا ماشاءاللہ وہ تو وہ ستارہ نے خریدا تھا لیکن مسٹر ساجد نے ابراہیم مصطفیٰ آیت طیبہ ان کے لیے کیا خریداری کی یہ سمجھ نہیں آئی مطلب اتنی تو ارننگ ہے نا کہ اگر ایک ایونٹ آیا ہے ایک سیلیبریشن آئی ہے فورٹینٹھ آگست کی تو بچوں کے لیے آپ خود کچھ چیزیں خرید دیں تینوں بچوں کو بھی دیں اور ابراہیم کو بھی دیں ابراہیم کی جو ماں ہے اس کے پاس ارننگ کا کوئی سورس نہیں ہے اس کو اگر آپ دیں گے تو وہ اپنی کوئی خواہش پوری کر سکتی ہے یا پھر اگر ستارہ نے کچھ چیزیں ان کو گفٹ کر دی تو ادھر سے ان کا مسئلہ جو ہے وہ چل پڑے گا تو یہ تمام تر چیزیں بہت یہاں پر سوالیاں نشان ہے کہ آپ کا جو رول ہے آپ کا جو یہاں پر معاملہ ہے کیا صرف شادیاں کر کے اس طرح سے دونوں کو باؤنڈ کر دینا تھا مطلب ایک طرف ستارہ بچوں کے ساتھ ہے دوسری طرف جو قوسر ہے اس نے آپ سے شادی کی اور وہ آپ سے شادی کے لیے جس طرح سے جو بھی ایک معاملہ چلا تو آپ تو بالکل اپنی جو رسپونسبلیٹیز ہیں صرف کھانا اور بس رہائش آپ نے ایک دی ہے وہ آپ کو کرنا ہی کرنا تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی آپ کی جانب سے چیزیں نظر نہیں آتی ستارہ کے گھر پر تو بالکل بھی نظر نہیں آتی اور قوسر کا جو گھر ہے وہاں پر بھی کوئی ایسی خریداری جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر کے لائے ہو کچھ نظر نہیں آتا اور ستارہ کی جو مطلب آپ کے جو تینوں بچے ہیں ستارہ اور آپ کے وہاں پر بھی آپ کی کوئی ایسی شاپنگ کوئی ایسی خریداری عید ہو تہوار ہو یا ایون کوئی عام دن ہو جو آپ بچوں کو دلا کر لائیں ایون آیت بہت چھوٹی ہے اس کو کچھ خریداری کر کے لائیں کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ کیسا معاملہ یہ تو بڑی عجیب و غریب ایک جو ٹرینڈ ہے آپ وہاں سیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر مطلب شوہر جو ہے اس کو ناکارہ بنا رہے ہیں کہ بیویاں جو ہیں وہ ارننگ کریں اور جو شوہر ہے وہ بیٹھ کر اتمنان سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے اور اپنی تمام تر خواہشات اپنا بھومنا پھرنا اپنا کھانا پینا اپنے بچوں کی ذمہ داری سب کچھ اٹھا کے بیگ مات پر لات دے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاسر ہیں ان کو جو ستارہ نے دے دیا انہوں نے لے لیا گفٹ کی طور پر دے دیا خوشی سے دے دیا جو بھی ستارہ نے سمجھا جو بھی جس طرح بھی تو وہ اسی میں خوش ہے تو آپ نے کہا چلو تم اس میں ہی خوش رہو لیکن جو آپ کا یہاں پر ایک رول ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے اور بڑا ایک ان کوئسچن ہے ہے نا یہ والی چیز میں نے فیل کی ہے اور دوسری چیز میں کہنا چاہتی ہوں ستارہ سے کہ ستارہ آپ نے جو آج ایک کیپشن لگایا نا یہ میں نے پرویس ویڈیو میں بھی اس بات کو بولا ہے کہ یہ ناٹ نیڈڈ تھا اور ایسا لگتا ہے جیسے سب کہہ رہے ہیں اور واقعیتاً شاید ایسا ہی ہے کہ جو ایک رخ بابر کی طرف مڑ گیا تھا سب کی توپوں کا تو اس رخ کو آپ نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ پرینک گون رونگ کی طرح یہ بھی کچھ الٹا چلا گیا تو میرے خیال میں اگر آپ کو اپنے سبسکرائبرز کی بات کو ماننا ان کی بات کو سمجھنا ہے تو کوشش کیجئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں ان کے دل میں کیا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی ساتھ ساتھ آپ کا جو وائٹی جرنی ہے اس کا ایک ایک موو دیکھا ہے جو اسٹارٹ سے ساتھ ہے نا میں ان کی بات کری ہوں جو ابھی جڑے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے جڑے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی جو بہت بیگننگ سے ساتھ ہیں جو ریاکشن چینل آپ کو دیکھ رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے سوفٹ کورنر رکھتے ہیں کوئی اگر آپ کو کسی ایک مشکل میں دیکھتا ہے تو وہ بھی تڑپ اٹھتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کو ایک ویڈیو بنا کر لوگوں کو کلیریفائی کرنا چاہیے تھا کہ اگر بابر اسلام آباد میں آ گیا ہے تو ایٹسو کے اسلام آباد بہت بڑا ہے اس کو آنے دیں اس کے آنے سے میری ویلوگنگ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہمارا ڈیلی جو ہے وہ ایک دوسرے کیا ہاں آنا جانا نہیں ہوگا لائک وائز یہاں اگر کراچی کی بات کریں تو ایک خاندان کی بہت سارے لوگ ایک سٹی میں رہتے ہیں لیکن کوئی بھی کسی کیاں روز نہیں جاتا اور کہتے ہیں نا قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا تو یہ والے بھی معاملات ہیں باقی سب کی اپنی لائف اتنا بزی ہے اور سب کی اپنے مسائل ہیں مہنگائی اتنی ہیں بچوں کی ایڈوکیشن ہے رسپونسیبلیٹیز ہیں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں کہ ایونٹ ٹو ٹو ٹری منٹس میں اگر چلے گئے مل لئے جو کہ بہت قریبی ہیں اگر پیرنٹس ہیں تو بیٹیاں ماں باپ کے گھر ویکنڈ پر چلے گئیں یہ والا سلسلہ ہے مطلب ڈیلی کسی کیاں کوئی نہیں جاتا تو یہ والی چیز اپنی آڈینس کو آپ سمجھا دیتی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے گھر کی جو باتیں ہیں وہ نکل کے آتی تھیں ظاہر سی باتیں آپ کے گھر پر جن کا آنا جانا تھا وہی لوگ آپ کے گھر کی باتیں نکالا کرتے تھے کراچی میں بھی ٹھیک ہے اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے یہ ایک ریالٹی ہے تو اب آپ دیکھ لیں جب آپ ابھی ٹوار پہ گئے تو بیک پر بہت ساری چیزیں آپ کے گھر میں معاملات ہوئے ہوں گے لیکن اب بہت کم چیزیں جو ہیں وہ باہر نکل کر آئیں ایک رمضان کا ایکسیڈنٹ ڈونٹ نو وہ کس نے باہر اس کو تھوکیا میں نے ویڈیوز دیکھی ہی نہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی لوگوں کو نہیں پتا پوری سائٹ بلانگ تھی جو جو آپ نے بتایا لوگوں نے بس وہی سنا لیکن اب لوگوں کو یہاں پر پریشانی ہے جو آپ کے ساتھ جڑے سبسکرائبرز ہیں آپ کے ویورز ہیں کہ اب یہ جو فیملی آگئی ہے کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ نینو کو بات بتا دیں نینو جو ہے وہ آگے آپ سے خبر لے کر ہیٹرز کو دے دیں مطلب ان لوگوں سے خبر لے کر بابر کا مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے سمیرہ بتا دیں مطلب ہوتا ہے نا کہ باتوں باتوں میں بتا دیا یا کچھ بات مو سے نکل گئی یہ تمام تر چیزیں تو ایک یہ اندیشہ بھی ہے کہ مزید جو کانٹوورسیز ہیں ہو سکتا ہے وہ آئے اور جو ہیٹرز ہیں جو کہ ادب چکے تھے اب تو نئے نئے ہیٹرز مارکٹ میں آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو بڑی کی بہن بنی تھی جو کہ یہاں سب کو اسٹکرز دیتی ہیں ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں کو پلانڈ کر کے لے کر آ رہی ہوں بھئی پوسیبل ہے نا کیونکہ وہ آپ کی بربادی چاہتی ہیں یہ بہت زیادہ آبویس ہے تو یہ تمام تر فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو اویر کریں لیکن آپ کا جو آپ کا آج والا ایک تھا نا یہ سرا سر ایک تو سو ٹیبل نہیں تھا دوسرا یہاں پر آپ نے توپو اور بددعاؤں کا جو روخ ہے نا وہ کروا دیا کوسر کی طرف اور یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں لگی اگر لوگ بابر کو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے تو آپ اس چیز کو سمارٹلی انٹیلیجنٹلی کلیار کر سکتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ پریشان نہ ہو اور اتمنان رکھیں میرے ویلوگز آپ کو بغیر کانپروورسی کے دیکھنے کو ملیں گے نیٹ اینڈ کلین اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ لیکن جو کچھ آپ نے کیا میرے خیال میں وہ تمام تر چیزیں گھوم گھام کے بہت رونگلی ریپریزنٹ ہو گئی ہیں باقی اللہ آفیت فرمائے بہت ساری دعائیں سب کے لیے اللہ حافظ